بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرہ اسلامی دور کی اس قسط میں لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ ایفریکن سٹڈیز کی نرگز فرزاد فارسی زبان کی شائراؤں رابیہ بلخے اور محسدی گنجوی کی زندگی پر روشنی ٹال رہی ہیں اور انہوں نے بتانی کی کوشش کی ہے کہ ان کی زمانے کا بغداد کیسا تھا بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے آپ بی بی سی اردو سرویس کی پوڈکاسٹ سن رہے ہیں اور میں ہوں نادیا سلیمان عرب مسلمانوں کے دو سو سالہ دور حکمرانی کے بعد پہلی نظر میں قرونہ وسطہ کے ایران میں شائری کے منظرنامے پر صرف مرد چھائے ہوئے نظر آتے ہیں چند نام لیے جائیں تو ان میں ردا کی فردوسی اور نظامی شامل ہے لیکن سنہرے اسلامی دور کے عدب میں دو اور نام بھی سامنے آتے ہیں جنہیں تاریخ نے یاد رکھا ہے اور شاہی دربار کے ہنگاموں میں زندہ رہ جانے والے یہ دونوں نام خواتین کے ہیں ان میں سے پہلی خاتون شیرہ رابیہ بلخی ہیں جو زین الارب کے نام سے بھی جانی چاہتی ہیں یعنی عربوں کا حسن میں جان بوجھ کر ان کا ذکر کرتے ہوئے حال کا سیغہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے اغوانستان میں کئی نئے ہسپتال اور سکول ان کے نام سے منصوب ہیں اور والدین اکثر فخر سے اپنی بیٹیوں کا نام رابیہ رکھتے ہیں ان کی درست تاریخ پیدائش کے بارے میں تو معلوم نہیں لیکن عام قیال ہے کہ وہ سن 940 میں آج کے اغوانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئی تھی جو اس زمانے میں سامنیان سلطنت کا ایک پھلتا پھلتا دولت من شہر تھا ان کے والد کا بلخ کے امیر تھے اور قوی امکان ہے کہ ان کے اباؤ اجداد عرب فوجی یا تارکین وطن تھے جو ان علاقوں کی فتوحات کے بعد سلطنت کے اس حصے میں آ کر آباد ہو گئے تھے ہمیں رابیہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں صرف سرسری معلومات ہیں لیکن تمام شواہد بتاتے ہیں کہ وہ عدب اور آرٹ کے میدان میں عالی تعلیم یافتہ تھی اور اپنے والد کی بہت لادلی تھی جو ان پر بہت توجہ دیتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان کے ہم اثر اور سامنیان سلطنت کے شاہی شائر رود کی ان کے زبان پر عبور، فصاحت اور شائرانہ تیکنیک سے بہت متاثر تھے خراسان کے علاقے میں لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا غیر معمولی بات نہیں تھی جہاں اسلام سے پہلے کے رسم و رواج اسلام کے بعد بھی جاری تھے اور جہاں مخیر خاندانوں کی لڑکیاں بھی وہی تعلیم حاصل کرتی تھی جو لڑکوں کو دی جاتی تھی رابیہ کی موت کے بعد صدیوں تک شائر رابیہ کی خوبیوں اور حسن کے گنگاتے رہے خاص طور پر اس کی بڑی بڑی پلکوں والی سیاہ آنکھوں کے رابیہ میں شائری کا دیا غالباً اس کے بھائی کی فوج میں ایک ترک سپاہی کے لیے پہلی نظر میں محبت سے چلا تھا اس کہانی کی شروعات رابیہ کے والد امیر کعب کے بیمار ہونے سے ہوتی ہے امیر کعب نے اپنے بیٹے اور مستقبل میں ان کے وارث حارث سے اپنی بہن کا خیال رکھنے اور اس کی شادی خوبیوں اور حسب و نصب میں رابیہ کے برابر کے شخص سے کرنے کا وعدہ لیا امیر کعب کی موت کے بعد حارث تخت نشین ہوئے اور اسی سلسلے میں منقطت ہونے والی شاندار تقریبات میں سے ایک میں زنان خانی کی چھت پر بیٹھی رابیہ کی نظر اپنے بھائی کے قریب کھڑے اور شرع پیش کرنے والے ایک نوجوان پر پڑی کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی اور انداز سے بہت متاثر ہوئیں یہ بکتاش تھے خزانے کی حفاظت پر معمور ایک نوجوان ترک سپاہی شیکسپیر کی رومانوی کہانیوں کی طرح اس سپاہی تک رابیہ کا پیغام پہنچانے کا کام اس کی آیا کی ذمہ آیا وہ رابیہ کی شاعری میں لکھے گئے محبت نام بکتاش تک پہنچاتی رہیں ایک خط میں وہ بکتاش سے ملاقات کے لیے التجا کرتی ہیں تم جو ہر وقت سامنے ہو پر غائب ہو کدھر ہو تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو تم کدھر ہو آؤ میری آنکھوں اور دل کو اپنے آپ سے سیر ہونے دو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تلوار اٹھاؤ اور میری زندگی ختم کر دو بکتاش کو نوجوان لڑکی کے سہر میں آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی پھر ایک روز محل کے سبزازار میں ان کا آمنہ سامنا ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر اس کے سکرٹ کے کنارے کو چھونے کی کوشش کی انتہائی برہم اور مشتعل اور شید خوفزدہ رابیہ نے کہ کسی نے انہیں دیکھ نہ لیا اس کو پیچھے دھکیل دیا بعد میں اس نے اسے غصے بھارا ایک پیغام بھی شاعری میں بھیجا اس نظم میں اس نے بکتاش کو اس کی بدتمیزی پر برا بھلا کہا اور حیرت کا اظہار کیا کہ اس نے اسے چھونے کی جرات کیسے کی تم لومڑ ہو تم نے شیر بننے کی کوشش کیسے کی تم میرے لباس کو چھونے والے کون ہوتے ہو میرے لباس کو تو میرا سایہ بھی نہیں چھو سکتا بات میں آنے والے مبصرین کہتے ہیں اس سطروں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رابیہ کی ترک فوجی میں جسمانی طور پر بلکل دلچسپی نہیں تھی بلکہ اس نے بکتاش سے محبت کے تصور کو روحانی محبت کے اظہار کے لیے استعمال کیا تھا ایسا تھا یا نہیں لیکن محبت نامے لکھنے کا سلسلہ جاری رہا ایک دن رابیہ کے بھائی نے اسے باغ میں اداز گھومتے اور اپنی نظمیں پڑھتے ہوئے سن لیا اے شام کی ہوا جاؤ اور میری خبر اس ترک غلام تک پہنچا دو ترک غلام کی شناکت کے بارے میں پوچھے جانے پر رابیہ نے اپنے بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے لیکن شک کے بیچ بوئے جا چکے تھے اس کے کچھ عرضے بعد شہزادہ حارس بلکہ کے امیر کے ساتھ موجود تھا اور وہاں ان کی بہن کی شائری پڑھی جا رہی تھی لیکن اس بار پڑھنے والے نشے میں ڈوبے ہوئے درباری تھے اب انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی بہن کی محبت کا مرکز بکتاش ہی تھا بلک پہنچتے ہی حارس نے بکتاش کی گرفتاری اور قید کا حکم دیا رابیہ کو شاہی ہمام میں بن کر دیا گیا اور اپنی کلائیاں کاٹنے کا حکم دیا گیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے شاہی ہمام کی دیواروں پر اپنی آخری نظمیں اپنے خون سے لکھی اس منظر اور رابیہ کی بچ جانے والی نظمیں شورہ کی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی نظر آ رہی ہیں اور آج بھی جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے وہاں ان کی نظمیں سنی جاتی ہیں آج رابیہ کا نام قواتین کی جرات اور بہدری کی مثال بن چکا ہے بلک میں ان کا مزار جو طالبان کے دور میں بند ہو گیا تھا دوبارہ لوگوں کی حاضری کا مرکز ہے خاص طور پر نوجوانوں کی جو انہیں مزاہمت کی علامت سمجھتے ہیں رابیہ کی افسوسناک موت کے لگ بھک ایک سو ستر سال کے بعد بلک سے تقریباً ایک ہزار میل مغرب میں گنج کی شہر میں ایک اور غیر معمولی خاتون شہرہ محستی کی پیدائش ہوئی یہ شہر اب آزربائی جان میں ہے سلجوگ بادشاہوں کی وسیع سلطنت جو سن ایک ہزار سینتیس سے سن گیارہ سو چورانوے تک قائم رہی اس میں یہ شہر فارسی فنون اور عدب کے کئی بڑے مراکس میں سے ایک تھا اپنی پیشرو رابیہ کے برعکس محستی شادی شدہ تھی اور سلجوگ دربار اور عام لوگوں دونوں میں انتہائی مقبول تھی تاہم دو بار انہیں بظاہر حکمرانوں کو ناراض کرنے کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑا تھا انہوں نے اپنی ایک نظم میں لکھا کہ میری جیسے خوبصورت ہاتھ جو لطف سے جڑے ہیں انہیں چمڑے میں جکڑنے کے بجائے سونی سے سجانا چاہیے ہمیں محستے کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم ہے ان کے والد غالباً دربار میں ایک چھوٹے اہلکار تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو عالی تعلیم دلوائی تھی اور وہ انیس سال کی عمر میں زبرتس موسیقار بن چکی تھی اور انہیں عدب پر بھی دسترس حاصل تھی محسینے گنچ کے ایک عالم کے بیٹے امیر احمد تاج الدین سے شادی کی اور کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شاعر تھے اس لئے ان دونوں سے منصوب بہت سا کلام سیکس کے موضوع پر ہے اور اس طرح کی گفتگو ہے جیسی کہ میاں بیوی کے درمیان توقع کی جا سکتی ہے ان کے زندگی کی زیادہ تر تفصیلات جن میں ان کے مبینہ آشقوں مذہبی اصولوں اور پدر شاہی معاشرے کے تقاضوں سے بغاوت کا ذکر ان کے ہم اثروں یا ان کے ایک صدی بات میں آنے والے مورخوں سے سننے کو ملتا ہے گھر کی چار دیواری میں محدود زندگی کے بارے میں وہ لکھتی ہیں آپ مجھے کسی بڑھے آدمی کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتے ایک چھوٹے سے تاری کمرے میں نہیں وہ جس کے بال زنجیروں کی طرح لہراتے ہیں اسے گھر کے اندر زنجیروں کا پابند نہیں کیا جا سکتا محسدی کی شائری کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا سامنا ہر شعبہ زندگی کے انسانوں سے ہوتا ہے اس میں موچی، کپڑوں کی تاجیر، کبوترباز، قسائی، جولاہے، ترخان، زیر تربیت طبیب سب ملتے ہیں ان کی شائری کا بارمی صدی کے کسی بھی اسی سنف کے کلام سے مواصنہ کیا جا سکتا ہے مثلاً عمر خیام کی ربائیات محسدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شائری میں اپنے دل کی سنی اور کسی کی پروہ نہیں کی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سب نظمیں جو ان سے منصوب کی جاتی ہیں انہوں نے نہ لکھی ہوں لیکن ان میں سے بہت سی نظموں میں ایک ایسا نسوانی احساس ہے جو انہیں آپس میں ملاتا ہے اس نظمیں وہ اپنے محبوب کو یاد کرتی ہیں جو انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ راتیں جب میں تمہاری آغوش میں سوتی تھی جا چکی ہیں وہ موٹی جو میں نے اپنی پلکوں سے چمکائے تھے جا چکے ہیں تم میرے محبوب، ساتھی اور روح کا مرہم تھے جا چکے ہو اور جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا تھا جا چکا ہے محستی کی شائری میں اپنی ذات کے اظہار کے ساتھ ساتھ نا دبنے والی طاقت ہے اس میں تنس اور مزائے ہے اور لذت پسندی کا پہلو ہے اور یہی پہلو ان کی شہرت کا باعث بنے آج گنج میں ان کی یاد میں امارتیں بنی ہوئی ہیں یونی صرف ان کی یاد میں نو سو سالہ تقریبات بھی منع چکی ہے رابیہ اور محستی قرون وستہ کے ایران کی صرف وہ دو خواتین شائرائیں ہیں جنہیں یاد رکھا گیا ہے لیکن اس دور میں یقیناً اور بھی خواتین رہی ہوں گی جنہوں نے اس وقت کی موسیقی اور عدب کی کلچر میں اپنا حصہ ڈالا ہوگا لیکن ایسی خواتین کے کام کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے تاہم یہ واضح ہے کہ قرون وستہ کے مسلم شائراؤں کے لیے ورجینیا ولف کا منی اینڈ اروم آف ہر اون کا تصور درست اکاسی نہیں تھا صدیوں تک مسلم شائراؤں کی یا تو آواز خاموش تھی یا پھر ان کا کلام ریکارڈ نہیں کیا گیا لیکن اس تمام عرصے میں رابعہ کے عشق کی افسوسنا کہانی اور محسدی کی شائری نو سو سال کی مردوں کی شائری کی موجودگی میں توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں